اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب بچے اپنی اردو کی بکس اوپن کریں آج ہم اردو کی بک کا چپٹر نمبر فائف پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سب بچے اب پیج نمبر ٹونٹی فور اوپن کریں شاہد باش یہ دیکھیں بچوں پیج نمبر ٹونٹی فور ٹھیک ہے تو بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ٹھیک ہے تو بچوں آپ کو پتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کون تھے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے ان کے فرینڈ تھے یہ ٹھیک ہے تو بچوں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام عبداللہ اور لکب صدیق تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک تاجر تھے اور اپنی نیک نامی میں بڑے مشہور تھے آپ رضی اللہ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اسلام کے لئے آپ رضی اللہ عنہ نے کئی بار مالی قربانی دی اور اپنے مال سے خرید کر کئی غلام ازاد کیے آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاملات میں بہت ہی سچے کھرے اور سچے انسان تھے آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا سچا رسول کہا اس لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا مکہ میں مسلمانوں پر کافروں کا ظلم بہت پڑ گیا تھا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کا حکم دیا حجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سور میں ٹھہرے اس لئے آپ رضی اللہ عنہ کو یار غار بھی کہتے ہیں طبوع کے موقع پر مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مالی امداد چاہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار اونٹ دیے نیکس پیج پہ جائیں گے پیج نمبر ٹوئنٹی فائف پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا ہی سامان اٹھا لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بال بچوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جذبے کو پسند فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جان اور مال کی لحاظ سے مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کا احسان نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک پریزگار، نرمیزاج اور ملنسار تھے ان اچھائیوں کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت کرتے تھے تو بچوں اب ہم اگلے پیج پہ جائیں گے پیج نمبر ٹوئنٹی سکس پہ ٹھیک ہے تو ہم اس سبق کے الفاظ مہینی پڑھیں گے سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے تاجر، نیک تجارت کرنے والا ٹھیک ہے نیک نامی، اچھائی یا نیکی معاملات، عبادت عبادات کے علاوہ باقی تمام کام ٹھیک ہے کھرے، سچ کہنے والے تصدیق کی، بات کے سچ ہونے کی گواہی دی صدیق، سچا ہجرت کرنا اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ دینا احسان کرنا بدلے سے بھڑ کر نیکی کرنا نرم مزاج غصہ نہ کرنے والا مالی امداد مال سے مدد کہ مطلب کسی کی مال سے مدد کرنا ٹھیک ہے تو بچوں اب ہم سوالات کے جوابات پڑھیں گے قسط نمبر ون ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کرتے تھے تو اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا کام کرتے تھے وہ تاجر تھے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب کیوں دیا گیا تو بچوں یہ دیکھیں اس کا انصر یہاں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول کہا اس لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا ٹھیک ہے تو نیکسٹ قویسن ہے حضرت مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھے تو بچوں کون تھے حضرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے نیکسٹ قویسن حضرت ابوبکر جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر سے کیسے بھڑ گئے تو بچوں کیسے بھڑ گئے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا ہی سمان اٹھا لائیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا سمان پیش کر دیا لیکن حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا ہی سمان اٹھا لائیں کہ اس وجہ سے وہ بھڑ گئے تھے رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے مطلق اکثر کیا فرمایا کرتے تھے تو یہ دیکھیں یہاں اس کا انسل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جان اور مال کی لحاظ سے مجھ پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ٹھیک ہے تو بچوں اب ہم نیکسٹ پیچ پہ جائیں گے پیچ جمبر ٹوئنٹی سیون پہ ٹھیک ہے